ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو حق پر ہونے کے باوجود جگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کرو کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنخائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تین دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کی حق میں دعا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے بلا شعبہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں جو شخص حصول تعلیم پر ایک گھنڈا کی زلط برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی زلط میں پڑا رہتا ہے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پر وقت نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا حرام سے ہے یا خلال سے غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اسے وضو کر لینا چاہیے جو مومن لگا تار بھی مار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں چالیس دن کے لیے عذاب ہٹا لیے جاتا ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن